بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک سنگل انجیکشن جو اگر بچے کو برث کے ٹائم پر دیا جائے تو بچے کو لائف تھریٹنگ بلیڈنگ سے یا بہت زیادہ خون کے زیا سے بچایا جا سکتا ہے ایک کنڈیشن جو بچوں میں ہیملیٹک ڈیز آف نیو بورن کہلائی جاتی ہے یا جس کو ہم ایچ ڈی این بولتے ہیں یہ بچوں میں وائٹامین کے ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے بچے نیچرلی وائٹامین کے ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وائٹامین کے بچے کو پیدائش پہ یا پیگننسی کے دوران مدر سے ٹرانسپر نہیں ہوا ہوتا وائٹامین کے یہ جانا بہت ضروری ہے کہ جب ہماری کسی بھی حصے سے بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس بلیڈنگ کو سٹاپ کرنے کے لیے جو پلوٹ بنتا ہے وہ کلوٹ وائٹامین کے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو بچوں میں یہ ہے ہی نہیں آپ سوچیں کہ اس کے بچے کے اندر وائٹامین کے ہے ہی نہیں اگر بچہ کسی بھی جگہ سے بلیڈ کرنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کا کلوٹ نہیں بنے گا اور ایسے بچے لائف تھرٹننگ بلیڈنگ کی طرف جا سکتے ہیں وائٹامین کے کا ایک سنگل انجیکشن ہوتا ہے جو کہ 1 میلی گرام یا 0.5 ایمل کا انجیکشن برث میں within 6 آرز بچوں کو دیا جاتا ہے اور وہ بچے جو کسی وجہ سے اس انجیکشن کو میس کر دیتے ہیں most of the cases میں وہ بچے جو ہوم دلیورڈ ہوتے ہیں یا گاؤں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں دائی کے پاس یا دیفرنٹ چھوٹے پرائیوٹ سیٹ اپ میں جن کو وائٹامین کے پیدائش کے ٹائم نہیں ملتا وہ بچے جو ہے وہ لائف تھرٹنگ بلیڈنگ کا شکار ہو سکتے ہیں بچوں کو وائٹامین کے جو ہے وہ 6 منت تک جو ہوتا ہے وہ مدر سے ٹرانسپر نہیں ہوتا جب تک بچہ آپ کا 6 منت تک ٹوٹلی بریسٹ فیڈ پہ ہے یا مدر فیڈ پہ ہے وہ وائٹامین کے ڈیفیشنٹ رہتا ہے تو اگر آپ سنگل انجیکشن برت پہ بچے کو دے دیں تو وہ بچہ 6 منت تک اس کے لیے سکیورڈ ہو جاتا ہے یویلی ایسے بچے جو وائٹامین کے ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں وہ ویدن فرسٹ 24 آرز کے اندر پریزنٹ کر جاتے ہیں اور جو کلاسیکل کیسز ہوتے ہیں وہ فرسٹ 1 ویک کے اندر اب یہ جو بلیڈنگ ہے بچوں کے اندر وہ ہو سکتا ہے اس کے امبلائیکل سٹم سے یا اس کی ناپ سے ہونا سٹارٹ ہو جائے بعض وقت بچوں کے ناپ سے ہونانا شروع ہو جاتا ہے کچھ بچوں کے جسم پر مختلف قسم کے نیل یا سیائی ڈلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ بچے جو ہیں وہ کالے رنگ کے پخانے کے ساتھ یا خون کی الٹی کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی سیریس کیسز میں جو بچے وائٹامین کے ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں اس کے لئے جان نیوہ ثابت ہو سکتا ہے تو یہ ایک سنگل انجیکشن بچہ چاہے ہوم ڈلیورڈ ہو یا ہسپٹل ہو یہ دینا اس کے لئے بہت ضروری ہے